جی اسلام علیکم دوستو کیا حال حوالہ ہے خیر خریت ہے اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے لمبی زندگی اطاع فرمائے اللہ پاک سب لوگوں کو کام جابیان دے کسی کا متاج نہ کریں اللہ پاک بیماریوں سے بچائے سب کو اللہ پاک مصیبتوں سے بچائے سب کو ہر آفاظ سے محفوظ رکھے اللہ پاک سب کو کھلا ردک اطاع فرمائے اللہ پاک سب کی مطلوب پردے محفوظ کریں اللہ پاک سب کو لمبی زندگی تا فرمائے تو دوستو بات یہ ہے کہ ایک دوست نے پوچھا ایک سوال کیا تو میں نے کہا چلو وہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دوست جو ہے مجھ سے پوچھا کریں یہ ضرور پوچھا کریں کہ فلان چیز کا بابا جی کوئی نسخہ دے دو یا فلان مرد کے بارے میں کوئی نسخہ ہے تو بتا دو اگر اس مرد کے بارے میں یا اس کے اس میں ہوا کوئی میرے پاس تو میں دے دوں گا اگر نہیں ہوا تو وہ ویڈیو نہیں آئے گی تو تم لوگ سمجھ لینا کہ یہ بابے کے پاس نہیں ہے کیوں کہ میں کل تو ہوں نہیں کہ کل کائنات کے جتنے علم ہیں میرے پاس ہیں یا دنیا کی کشتجات کا میں مہر ہوں یا پوری دنیا کے نبتات کا میں مہر ہوں یا ایسی بات نہیں ہے جو زندگی میں میں نے تجربے کی ہیں یا جو چیز ہے میرے پاس یا جتنا میرے پاس تجربے ہیں وہ ضرور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کوئی چیز ایسی ہوں گی کوئی امراض جس کا میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکوں گا یا مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ تو بولتا نہیں ہوں کوئی لازمی تو ہے نہیں کہ بڑا بندہ بننا ہے یا بڑا بابا بننا ہے جی نہیں ہر چیز میں ٹانگڑانی ہے نہیں جتنا پتا ہوگا جس بارے میں معلومات ہوگی وہ میں آپ کو دوں گا تو خراتین کے تانبے کی بات چل رہی تھی تو خراتین کے تانبے کی بات اس طرح ہے جناب علی کے آپ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ گرمیوں میں ساون کا جو مہینہ ہوتا ہے نا ساون کا مہینہ اس میں یہ نمی والی سین والی جگہ پہ خراتین آم مل جاتے ہیں وہاں سے جا کنیروں میں پھل ثوائیوں تھی ادھر بہت مل جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ لال دمین سے یہ سب سے پہلے تو خراتین آپ نکال لیں کم ادھ کم دو تین تین ایک کلو خراتین ہونے چاہیے تین کلو تو اس کو بڑے پلاسٹک کے ٹپ میں ڈال دیں اور اس کے اندر لسی ڈال دیں یہ لسی پیئیں گے تاکہ مرنے سے پہلے پہلے مرے نہ ان کو جیسے پکڑیں تو ٹپ کے اندر لسی ڈال دیں تو یہ لسی پیئیں گے تو یہ اندر سے صاف ہو جائیں گے مٹی نکال دیں گے جب صاف ہو جائیں تو اب لوگوں نے آپ کیا کرنا ہے کہ گوبر لینی ہے اب یہاں جو بات ہے بڑے گرکی اور سمجھ کی بات ہے بلکہ یہ گوبر آپ لوگ پہلے تیار کار کے رکھ لیں اس موضوع میں بھی بنا کے رکھ سکتے ہو گئے یا بھائس جو بھی ہو گئے کی ہو تو بہتر ہے لیکن جب گئے گوبر کرتی ہے تو اس کو زمین پہ نہیں گرنے دینا اس کے پیچھے جب آپ دیکھیں محنت کریں کوشش کریں کہ وہ گئے آپ کی کس تیم پر پشاپ کرتی ہے تو اس سے پہلے آپ لوگ ریڈیو کے بیٹھ جائیں کوئی آدھا گھنٹا تھوڑا گھنٹا اور ایک تھال اپنے پاس لے لیں جب وہ پشاپ کے لیے تیار ہو تو فوراں جا کے پیچھے سے اس کو جو اس کی گوبر ہے اس کو کسی تھال میں لے لینا ہے نیچے زمین پہ نہیں گرنے دینا کیونکہ زمین پہ گرتی ہے تو اس کے اندر ریت آ جاتی ہے اور خراتین کا تانبہ جو ہوتا ہے وہ بھی ریت نما ہوتا ہے تو پھر یہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت پھر مسئلہ بن جاتا ہے گوبر کو اکٹھا کر لیں اور اس کے مطلب چوڑے چوڑے اپلے بنا کے رکھ دیں مطلب تقریبا آڑ نو نو مچ کے دس دس بارہ بار فوٹ فوٹ کے ایک ایک کلو گوبر کے آپ مطلب ایک بڑا سا پیڑا بنا کے اس کو کسی پلاسٹر کا لفافہ زمین پہ رکھ کے جا چھت پہ جا کسی فرش والی جگہ پہ محفوظ کہ اس کو مٹی نہ لگے اس کو خوش کر کے کسی گٹو کے اندر خام کے اپلے تیار کر کے آپ لوگوں نے رکھ لینے ہے جب موسم آئے گا اس کا تو اس کو مطلب جس طرح میں نے بتایا ہے کہ کٹھے کر کے ان کو فوراں اس کو ٹپ میں ڈالیں اور اس کے اندر لسی ڈالیں لسی ڈال کے لسی پیئیں گے دوسرے دن صبح پانی سے نکال لیں اور نچوڑ لیں ایک ایک نچوڑ کے وہ جو اپلے بنا کے رکھے ہیں اس کو اپلے کے اوپر ایسے نچوڑ نچوڑ کے رکھتے ہیں اچھی طرح اپلہ تاک بلکل بھر جائے دوسرا اپلہ اوپر دے دیں اس کے اوپر ہلکی سی مطلب تار لپیٹ دیں اسی طرح یہ اپلوں کے اندر اس کو بند کر کے رکھ کے اس اپلوں کو کسی مطلب پکے فرش والی جگہ پہ یا کسی تھال میں رکھ کے ان کو آگ لگا دیں جب آگ لگ جائے تو اب اس ساری جتنی بھی راکھ ہے اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بڑے ٹپ میں ڈال دینا اور اس میں کھلہ پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال کے اس کو ہلانا ہے اور ہلا کے تھوڑی دیر رکھ دینا ہے تاکہ ان کا جو تامبہ ہے اور نیچے بیٹھ جائے اور جو راکھ ہے آرام آرام سے اوپر سے صفائی کرنے ہیں اب یہ خاص مطلب ٹکنیک اور خاص تسلیح والے کام کرنے والے ہیں کہ بلکل راکھ کو مطلب ہے بیز دفعہ بھی اس کو پانی ڈال کے دھونا پڑے تو اس کو مطلب ہے کہ پانی ڈال کے اس کے اندر نا تھوڑا ہلائیں ہلا کے اس کو ایسے بلکل گھما دیں پانی کو گھمائیں گے تو وہ جو تامبے کے ذراعت ہیں بس پانچ منٹ سات منٹ آٹھ منٹ دست منٹ تک دیکھ کے پھر اس کو آرام آرام سے مطلب ہے پانی اس کا گراتے جائیں بہت کوشش کریں کہ وہ راکھ اوپر رسار ہی گر جائے تو سرخ رن کا آپ لوگوں کے پاس اس میں سے بہت تامبہ نکلتا ہے تامبہ اور لوہا ہوتا ہے فاس فورا تو اس کو مطلب ہے کٹھا کر کے خوش کر کے رکھ لیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ پانچ تولے لے لینا ہے یہ برادہ خراتین والا تامبے کا برادہ اب تلسی ریحان جس کو ریحان بوٹی بولتے ہیں تلسی بھی بولتے ہیں ریحان کا اوپر جو ہوتا ہے زنڈا نمہ ہوتا ہے جو پھال ہوتا ہے تلسی کا ایک ٹینی ہوتا ہے اگر تلسی ملے تلسی عام مل جاتی ہے تلسی بہترین ہے تلسی کے پتے لے کے گرمیوں میں تلسی عام ہوتی ہے تو اس کے پتے لے کے اور نرم نرم شاغیں اس کا کم اد کم ایک لیٹر پانی آپ نے نکال کے رکھ لینا ہے اب پانچ تولے یہ تانبہ لے لینا ہے اور کم اد کم ایک پو پانی اس میں کھرل کرنا ہے اور کھرل کر کے اس کے اندر پانچ تولے میں ایک تولہ مصفہ پارہ بھی ساتھ ملا دیں اور اس کو کم اد کم ایک پو پانی کے اندر خوش کھرلائی کرنا ہے جب خوش کھرلائی ہوگے ٹکی بن جائے ٹکی کو اچھی طرح خوش کر لیں اب اس کا پو ڈیٹ پو کا تلسی کا نغدہ بنا لیں اس کے اندر رکھ کے اس کو گڑے میں بیس کلو کی آگ دے دیں وہاں سے نکالیں پھر اس کو مطلب اسی طرح عمل کریں وزن کریں کہ پارہ کچھ رہ گیا اگر نہیں رہا تو ایک تولہ پارہ پھر دے دیں اور پھر اس کے اندر ایک پو پانی جتنے دو تین چار جو عمل کریں گے جہاں یہ سفید کشتہ پھول کے ہو جائے چاہے اس کے اندر پارہ پھر رہے نہ رہے کوئی بات نہیں تو یہ پھول کے سفید کشتہ ہو جائے گا جب دو عملوں میں ہو چار عملوں میں ہو پانچ میں ہو سات میں ہو جہاں پہ ہو تو اس کو مطلب ہے پھر محفوظ کر کے رکھ لینا اس کی ایک چاول کی خوراک ہے یہ تین سے سات خوراکیں دیں یہ قوت با اور امساق دیمی پیدا کر دیتا ہے انتشار لاتا ہے دل کو طاقت دیتا ہے گردوں کو طاقت دیتا ہے خون نیا پیدا کرتا ہے یہ بہت لا جواب چیز ہے بہت عالق قسم کی چیز ہے تو یہ انہوں اس کا بھی دوست پوچھ رہے تھے تو چلو یہ بھی میں نے بتا دیا میں نے کہا چلو تو یہ ساری چیز سارا پراسز میں نے سمجھا دیا تو اس طریقے سے آپ جب کرو گے تو انشاءاللہ کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا جو بنائے گا تو کچھ مجھ میرے احساب بھی کر دے گا کوئی زغاد نکالے گا تو کوئی تھوڑی مجھے بھی بہتے گا اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر میدان میں کمجابی نصیب فرمائے تو گروپ کو لائک بھی کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور مجھے دعوں میں بھی جات کیا کریں اللہ پاک سب کو خوش رکھے السلام علیکم